دوستو مکہ میں تواف کے دوران ایک ایسی اللہ کی مخلوق دیکھنے کو ملی جو ایک ڈول یعنی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی تواف کر رہے ہر انسان یہ دیکھ کر بڑا حیران تھا لیکن یہ خاتون نے جب آگے بڑھ کر ڈول جیسی نظر آ رہی اس بچے کو چھوا تو اس کے ساتھ آگے کیا ہوا وہ آپ اس پوری ویڈیو میں دیکھئے گا دوستو مکہ سے یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوا جب لوگ خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے تب ہی اچانک کیمرے میں ایک ایسی بچی کی تصویر قید ہوئی جسے دیکھ کر پہلے تو لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ انسان ہے یا پھر کوئی اور مخلوق جب اس خاتون سے راہ نہ گیا تو وہ دیکھنے کے لیے ڈول جیسی دکھ رہی اس بچی کے قریب آ جاتی ہے جو ٹھیک حرم شریف کے سامنے اپنی ماں کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی جب یہ خاتون پاس جا کر اس بچی کو ٹچ کرتی ہے تو حیران ہو کر چیک پڑتی ہے جیسے ہی یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہوا لوگوں کو اتنا پسند آیا کہ لاکھوں لوگ اس کو شیئر کر چکے ہیں پہلی نظر میں اس بچی کو دیکھ کر ہر کسی کے ذہن میں یہ دو سوال آ رہے تھے کہ یہ اصل میں اللہ کی مخلوق ہے یا پھر کوئی بنائی ہوئی انسانی ڈول لیکن جب چھوکے دیکھا گیا تو سارا سچ سامنے آ گیا یقینا یہ اس رب تعالیٰ کی کاری گری ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انجیر، زیتون، تورے سینہ اور شہر مکہ کی قسم خواہ کر ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے انسان کو سب سے اچھی شکل و صورت میں پیدا کیا اس کے آزا میں مناسبت رکھی اسے جانور کی طرح جھکا ہوا نہیں بلکہ سیدھے قد و قامت والا بنایا اسے جانور کی طرح مو سے پکڑ کر نہیں بلکہ ہاتھ سے پکڑ کر کھانے والا بنایا اسے علم و فہم، اکل تمیز اور باتیں کرنے کی صلاحیت سے معزن کیا اگر انسان اللہ تعالیٰ کی دیگر مخلوقات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تخلیق میں گور کرے تو اس پر روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطا کی ہے اور اس چیز میں جتنا زیادہ گور کیا جائے گا اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی معرفت حاصل ہوتی جائے گی اور اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سے سمجھ جائے گا آخر میں دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں